اے کائیس اس اس پی ٹائگر اور ویلکم بیک تو مائی چینل اور آج جیسا کہ اس سنڈے کی سیریز کے اندر ہم دوبار سے ڈی سی کے ایک نئی کامک بک کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سپر سنز ہے اس پوری کی پوری سٹوری کے اندر ہم سپر بوئے اور روبین کی سٹوری کو دیکھنے والے ہیں جس کو پہلے ہمیں جو ہے سپر مین کے کامک کے اندر ٹیز کیا گیا تھا کہ ان کا بہت جال ایک ٹیم اپ آنے والا ہے تو یہ پوری کی پوری سیریز سپر سنز کی جو ہے یہ ان دونوں کے اپری بیسٹ کرتی ہے اور اس کا پہلا سٹوری آرگ جو کہ ہمارے پاس چار ایشیوز کے اندر موجود ہے میں اس کو آپ کے ساتھ دو اپیسوڈ کے اندر شیئر کروں گا جس میں ایک اپیسوڈ کے اندر ہم دو ایشیوز کو کور کرنے والے ہیں تو یہ پوری کی پوری سٹوری ہماری بلکل وہیں سے پک ہوگی جو کہ ہم نے لازٹ ٹائم سپر مین کی سٹوری کے اندر روبین اور سپر بوئی کی ساری کے ساری سیٹویشن کو دیکھا تھا تو اگر آپ ابھی تک ڈی سی ری برت کی ہماری پوری کی پوری پلیلسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا نیچے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں ہا آپ اس پلیلسٹ کو فالو کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب تک ہم سپر مین کی سٹوری کے اندر کیا کیا چیزیں کور کر چکے ہیں سو گائز اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اس طرح کی آسم سریز کو ہماری سینل کے پر ہر سنڈے انجوائے کرنے کے لیے تو چلیے بنا کسی اور بات کے فورنس اپنی آج کس کومک بک سریز کو سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کے شروعات ہمارے پاس ایک پرو لاغ کے ساتھ ہوتی ہے جہاں پہ ایک فیملی کو ہمیں دکھائی جا رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک نارمل سی فیملی ہے جو کہ آپس میں بیٹھ کے یہاں پہ ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو چیز ہائلائٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے ہی جو ایک بیٹا ہے ان کا یہ کچھ زیادہ ہی اپنی فیملی کے پر آرڈر چلا رہا ہے اور ہر کوئی اس کی فیملی کے اندر بات سن رہا ہے چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو اور ہم دیکھ رہیں گے کس طریقے سے یہ لڑکا کچھ زیادہ ہی دماغ خراب اس کا ہو چکا ہے اور بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے فیملی والے سے ڈر رہے ہیں اور اس کے ہر ایک بات کو سن رہے ہیں لیکن اسی کے بعد ہماری کہانی پریزنٹ اے کے اندر شفٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ سپر بائی اور روبین ایک طرح کی سیچویشن کے اندر فسے ہوئے ہیں اور جنگل کے اندر فاگ رہے ہیں اور سپر بائی بولتا ہے کہ آخر کار اب تم نے مجھے یہ کہاں فسا کے لگ دیا ہے تو روبین بولتا ہے کہ میں نے تمہیں سیچویشن کے بارے میں ساری انفارمیشن دی تھی میں تمہیں بتا چکا تھا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا تم سپر بائی بولتا ہے کہ تم آخر کار یہ کس بارے میں بات کر رہے ہو تم نے جتنی بھی انفارمیشن دی تھی وہ سب جھوٹ تھا تو روبین بولتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں تھا میں نے بس تمہیں ساری چیزیں نہیں بتائی تھی تو سپر بائی بولتا ہے کہ ساری نہیں یہاں پہ بہت سی چیزیں جو کہ تم نے مجھے نہیں بتائی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی آپ سپر بوائی روبین کو اپنی گود میں اٹھا گے یہاں سے بھاگ رہوتا ہے اور ان کے پیچھے خطرناک قسم کے ہم دیکھتے ہیں کہ روبوٹ جیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ سپر بوائی اور روبین جیسی ہی ہیں لیکن وہی سے روبین بولتا ہے کہ بس اب رک جاؤ بہت بھاگ چکے ہم اب وقت آ چکا ہے روبین اور سپر بوائی اپنا سٹینڈ لیں گے یہاں پہ تو سپر بوائی بولتا ہے کہ ہماری ٹیم کے اندر تمہارا نام پہلے کیوں آ رہا ہے تو روبین بولتا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں تو سپر بوائی بولتا ہے لیکن میں تم سے لمبا ہوں لیکن اسی کے بعد ہماری کہانی شیفٹ ہوتی ہے دو دن پہلے یعنی کہ اس پوری جگہ کے اوپر یہ لوگ کیسے پہنچے اب ہمیں وہ دکھائے جانے والا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپر بوائی جان بیسیکلی صبح صبح اٹھ کے اپنی وین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جانے کیلئے اور اگلے بل اس کی وین آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وین کا جو ڈرائیور یا چینج ہو چکا ہے جو روز آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن سپر بوائی اس بات کو اگنور کر کے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے اپنی دوست کے ساتھ اور وہ وہاں سے سکول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اس پوری کی پوری وین کے اندر کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور جان کے اندر کا سپر مین جاگ جاتا ہے اور وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب جا کے اس کو یہ باتیں یاد آجندی کہ کس طریقے سے سپر مین نے اس کو بولا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی پاورز کو پبلک کے اندر یوز نہیں کرے گا اور اگلے بل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کے ڈرائیور زور سے چلا تھا اور کہتا تاکہ فوراں سے سارے بچے بیٹ جواندہ میں اٹھا کے گاڑی سے باہر بھیگ دوں ہاں سب کو لیکن اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسی دن سکول کی چھٹی ہو چکی ہوتی ہے تو یہاں پہ سپر بوائی جو ہے اپنی دوستوں کے ساتھ یہاں پہ سنو بولز وغیرہ سے کھیل رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس سامنے سارے بچے آ جاتے ہیں جن سے اس نے گاڑی کے اندر پنگا لیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنو بول سے ایک دوسرے کے پر مارنا شروع کرتے ہیں لیکن وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کافی حرامی ٹائپ کی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سنو بول کے اندر بڑے بڑے پھتر رکھے سپر بوائی اور ان کے دوستوں کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں جس میں اس کے ایک دوست کو یہ لگتی ہے سنو بول جا کے تو اس کا سر پھٹ کے خون نگلنا شروع جاتا ہے تو یہ دیکھ کے جاند کو کافی تدہ غصتانہ شروع ہوتا اور وہ بھی ان سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے سپر بوائی اپنی پاورز کا استعمال کرے یا اپنی لیزر کو چمکا سکے وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک بہتی بڑی سی سنو بول آکے ان سارے کے سر لوگوں کے اوپر گر کے ان کو دبا دیتی ہے تو یہ دیکھ کے سپر بوائی چوک جاتا ہے کہ آخر کر یہ ہو کیا رہا ہے اور جب وہ بیلڈنگ کے اوپر دیکھتا ہے تو اس کو وہی گاڑی کا ڈرائیور نظر آتا ہے جو کہ آج صبح ان کو پک کرنے کے لیے آئے تھا تو یہ دیکھ کے سپر بوائی سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبر تو ضرور ہے اور وہ سیدھا ایک گلی کے اندر جاتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا وہ ہوتا ہے آدمی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ذراصل کوئی اور نہیں بلکہ رابین ہوتا ہے جو کتنے ٹائم سے اس کا وینڈ ڈرائیور بن کے اس کے اوپر نظر رکھا ہوا تھا تو جان بولتا ہے کہ آخر کار تم یہ کر کیا رہے ہو تم اتنے ٹائم سے میرے ڈرائیور بننے کی ایکٹنگ کیوں کر رہے ہو کیا تمہیں کو اس کلاس فلاس لینے سکول نہیں جانا ہوتا ہے تو رابین بولتا ہے کہ میں نے ساری کلاسیں گھر میں ہی لی ہیں اور کیا تمہیں یہ چہرہ یاد ہے تو جان بولتا ہے کہ ذرا ایک منٹ اس کا مطلب تم میرے سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کی جگہ بھی آکر شرٹ پیریڈ میں مجھے پڑا رہے تھے تم صرف تیرہ سال کے ہو آخر کار تمہارے اندر اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا تو رابین بولتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس موجود اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں میں جب سات سال کا تھا میں تب ہی جو ہوں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کر سکتا تھا ہے جیولوجی کے اندر تو وہی سے جان ہسنا شروع کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اچھا اور تم نے پھر وہ ڈگری لی کیوں نہیں تو وہی سے رابین بولتا ہے کیونکہ میری ماں نے ہمارے پروفیسر کو مار کے ان کی لاش کو دریان میں پھیک دیا تھا تو یہ دیکھ کے جان چوبالہ در کہتا ہے ہاں ہاں تم صحیح مزاق کر رہے ہو اور آخر کار تم نے یہ ساری کے ساری درائیونگ کرنا کب سی کی ہاں جب تم آٹھ سال کے تھے تو رابین بولتا ہے کہ ایکچلی جب میں پانس سال کا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ رابین بیسیکلی یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ٹیلنٹیڈ انسان ہے یعنی کہ جس طرح سے بیٹمین ایک ایک ایکسٹر آرڈنیری آدمی ہے اس کا بیٹا اسے چار ہاتھ آگے ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وپسی آکے رابین اپنے گیٹ اپ کے اندر آتا ہے اور دوبارہ اس بس کے اندر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے کے سارے بچوں مجھے معاف کرنا کہ میں دیر ہو گئی لیکن اب سب بچے آگے ہاں پہ بیٹھ جاؤ تو آگے ہم گھر جا سکیں لیکن اسی طرح ہم رات میں جو ہیں گاؤتم سٹی وین مینر کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ رابین اپنی پریکٹس وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹمین تیار ویار ہو کے آج اپنے کسی مشن کے پر جا رہا ہے تو آلفریٹ پوچھتا ہے کہ آپ آج جلدی جا رہی ہیں تو رابین بولتا ہے کہ فائنلی آج مزا آنے والا ہے لیکن وہی سے بیٹمین بولتا ہے کہ ذرا ایک منٹ تم آج یہاں سے کہیں نہیں جانے والے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو رابین تو رابین بولتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کی تیاری کر رہا ہوں اور کیا تو بیٹمین بولتا ہے کہ نہیں آج رات تم میرے ساتھ نہیں چلنے والے ہو کیونکہ ویسے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا کافی زیادہ ہومورگ جو وہ پینڈنگ ہے اور تم نے ابھی تک اس کو کرنے کی زہمت نہیں کری ہے تو رابین بولتا ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ میرے لئے ویسٹ آف ٹائم ہیں میں آلریڈی ساری کی ساری چیزوں کو اس سے بہتر طریقے سے جانتا ہوں تو بیٹمین بولتا ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہیں کون سی چیز کب کرنی اور کب چیز چیز کی ضرورت ہے تو وہی سے رابین بولتا ہے کہ فادر آپ اس وقت انریزنیبل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو بیٹمین بولتا ہے کہ تم نے مجھے اپنی ورڈ دیئے تھے کہ تم پڑھائے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کروگے تو کیا میں نے ٹھیک کہا تو رابین بولتا ہے کہ ہاں تو بیٹمین بولتا ہے کہ پھر اپنی زبان کے اوپر قائم رہو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اگلے پل جان جو ہے وہ بیسک اپنے پیرنٹس یعنی کہ سپرمین اور لویس کے ساتھ بیٹھ کے آج پوری کی پوری سکول کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنی پاورز کو استعمال کرنے جا رہا تھا اور تنہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں تو لویس وہاں پہ تین اکی علاقے جیٹ چکی ہوتی ہے لیکن تنہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپرمین کے پاس ایک کال آتی ہے اور وہ یہاں سے کمشن کے اوپر جسٹس لیگ کے پاس چلے جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسکلی رات ہو چکی ہوتی ہے جان اپنے بیٹ کے پر سونے کی تیاری کرتا ہے لیکن اگلے پل جیسے ہی وہ یہاں پہ آ کے لئے ہٹتا ہے اس کو اندھیرے میں اسے حواظ آتی ہے کیا جانی بوئی تم نے سونے سے پہلے برش برش کر رہا ہے کہ نہیں اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سپر بوئی اٹھتے ہیں اپنی آنکھوں کو چمکاتے ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ذراصل کوئی اور نہیں بلکہ وہاں پہ رابن موجود ہوتا ہے کہتا ہے اوہ ذرہ دیکھو بچے کا سونے کا ٹائم ہو گیا ہے رات کے نو بج گئے ہیں نا تو سپر وائے بولتا ہے کیا تمہارا دماغ قراب ہو چکا ہے میں ابھی تمہیں جلا کے راکھ کرنے والا تھا تو رابن بولتا ہے کہ تمہیں اتنا حلوہ لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈوج بھی نہیں کر پاتا تم جتنی دیر میں اپنی لیزرز کو شوٹ کرتے ہیں تنہی دیر میں میں تمہارے گلے کے پر چڑھ چکا ہوتا اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان دونوں کی بیچ تھوڑی بہت بحث ہوتی ہے لیکن ہتی دیر میں لوئیس یہ ساری کے ساری آوازیں سن کے واپسی کمرے میں آتی اور کہتی ہے کہ یہاں پہ یہ سب چل کیا رہا ہے تو جان بولتا ہے کہ کچھ نہیں بس میں اپنے لیپ ٹاپ کا والیوم ڈاؤن کرنا بھولیا تھا تو لوئیس بولتا ہے کہ بیٹ ٹائم اب سونے کا وقت ہو چکا ہے فوراں سب کچھ بند کرو اور سی طرح جان بولتا ہے کہ آخر کار تم یہاں پہ اس وقت کر کیا رہی ہو تو وہیسے روبین بولتا ہے کہ دیکھو میں اس بات کو جانتا ہوں جیسے کہ میرے فادر اور تمہارے فادر دونوں ہی اس وقت اپنے گھروں سے دور ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک انویسٹیگیشن کو شروع کر سکیں تو وہیسے جان بولتا ہے کہ کس طریقے کی انویسٹیگیشن تو روبین بتاتا ہے کہ میں نے پتا کرنے کی کوشش کری کہ ابھی کچھ دنوں کے اندر بریکنز اٹیم کی گئی ہے اور حیک کرنے کی کوشش کری گئی ہے لیکس کورپ کی فیسلیٹی کو تو جان بولتا ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے تو روبین بولتا ہے کہ ویسے تمہارا نام کیا ہے تو کہتا ہے کہ میرا نام جانتان کیانٹ ہے اور تم میں اس بات کو جانتے ہو تو کہتا ہے کہ نہیں تمہارا نام سوپر باii ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے تمہاری رات میں جلدی سونے والی روٹین وہ ختم ہونے والی ہے اور ہم جا کے سپر کام کرنے والے ہیں اور اسی طرح ہم میٹرو پولیس کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ سپر بوئی اور رابن بیسکلی اس پوری کی پوری انویسٹیگیشن کو پتہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اسی طرح رابن بولتا ہے کہ مجھے اس بات پر وشواس نہیں ہو رہا کہ تم ابھی تک اڑ نہیں سکتے ہو تو سپر بوئی بولتا ہے کہ میری وہ بھی پاورز ڈیول اپ ہو رکھی ہیں اور بہت جل میں اڑنے بھی لگ جاؤں گا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بیسکلی لیکس کورپ کی بیلڈنگ کے سامنے آکے کھڑے ہوتے ہیں اور سپر بوئی بولتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے تو مگر میرے کندے پر چڑ جاؤ تو میں اڑاتے ہوئے تمہیں اوپر لے جا سکتا ہوں لیکن رابن بولتا ہے کہ نہیں 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 میں کبھی بھی تمہارے اوپر بیٹھ کے نہیں جانے والا ہوں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رابن بیسکلی گریبلنگ ہک کو شوٹ کرتا ہے سیدھا اس بیلڈنگ کے پر اور چڑھنا شروع کرتا ہے اور اسی طرح ہم سپر بوئی کو دیکھیں تو وہ بھی اس پوری کی بیلڈنگ کے پر لٹک کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں جب یہاں پر اس بیلڈنگ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اچانکہ ان کو وہاں پیچھے سے آواز آتی ہے میرے خیال سے آج کا موسم بریک ان کرنے کے لئے کافی زیادہ ٹیریبل نظر آ رکھا ہے کیا میں تم لڑکوں کی کچھ مدد کر سکتا ہوں اس کے اندر اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ذراسل کوئی اور نہیں بلکہ لیکس لوتھر جو کہ اس وقت کامکس کے اندر سوپر مین بنا ہوا ہے وہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح ہم دوبار سے اپنے اسی پرولاگ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ ہی جو لڑکا ہے یہ سبردست طریقے سے اپنے ڈبلیکیٹس کو بنا چکا ہے اور اس کی پوری کی پوری فیملی اس سے چھپ رکھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ سب کو ایک ایک کر کے تلاش کرنا شروع کرتا ہے اور وہ ان کو تلاش کر کے لٹریلی جان سے مار رہا ہوتا ہے اور یہ ساری کے ساری چیزیں جو اس کی سب سے چھوٹی بہن ہوتی وہ دیکھ رہی ہوتی چھپ کے سے کہ کس طریقے سے وہ ایک ایک کر کے پہلے اس کے بھائی بہن ماں باپ سب کو مار رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ لڑکے کا دماغ بالکل یہ خراب ہو چکا ہے لیکن اس کی جو سب سے چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اس ساری کے ساری چیزوں کو ڈوج کرتے ہوئے اس ویرہ اس سے نکل کے بھاگ جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو لڑکا ہے اس نے اپنے آپ کو ایک نیا نام دیا ہے جو کہ ہے کٹ امیزو لیکن اسی کے بعد ہم دوبارے سے لیکس کورپ کی میٹروفوریس ویلی بیڈنگ کے پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ لیکس لوتھر آ کے پوچھتا ہے تو تم دونوں میں سے کون ہے جو کہ مجھے ساری کے ساری باتیں ایکسپلین کرے گا کہ یہاں پہ یہ کیا چل رکھا ہے اور وہ ان سے سپر وائی بولتا ہے کہ اوہ گوڑ اوہ گوڑ لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس گائی ہیں لیکن وہی سے روبین بولتا ہے کہ نہیں نہیں میرے خواہ سے یہ بالکل پرفیکٹ ہے تمہارے پاس اتنی شکتی ہے لیکس لوتھر لیکن اس کے باوجود بھی تم ایلو پیشیا کا علاج نہیں کر سکتے ہو تو لیکس بولتا ہے کیا یہ تم لوگوں کی کوئی سکول نائٹ چل رکھی ہے تم بچوں کو کیا بیٹھ کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس وقت اور میری بلڈنگ سے فورا انترو اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی لیکس لوتھر ان کے اس کیبل کو کاٹنے لگتا ہے تو روبین بولتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو تو ہم یہاں سے فورا انتر جاتے ہیں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی وہاں پہ اس روبین جو ہے وہ سپر بوئی کو پکڑتا ہے اس کی ٹانگ سے اور سیدھا بلڈنگ سے نیچے پھک دیتا ہے اور روبین بولتا ہے کہ میرے خیال سے یہی تمہاری کیوں ہے کیونکہ وہ لڑکا اڑ نہیں سکتا ہے اور اگلے پر یہ دیکھتے ہیں لیکس لوتھر بیسکلی سپر بوئی کو بچانے کے لیے سیدھا نیچے کوتتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ہی ٹائم میں روبین یہاں پہ ساری کے ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے دسٹریکشن کا اس بلڈنگ کے اندر گھسنے کی تیاری کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سپر بوئی یہاں پہ بہت زیادہ ہل رہا ہوتا ہے جب وہ نیچے گر رہا تو لیکس اس کو پکڑ نہیں پا رہا ہوتا تو وہیں پہ لیکس بیسکلی سپر بوئی کے نیچے آتا ہے سیدھا اس کو پکڑ لیتا ہے اور تنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ روبین بیسکلی اس بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے سیدھا اس بلیب کے اندر گھس چکا ہوتا ہے اور سی طرح لیکس لوتھر بولتا ہے کہ تمہارے پاس یہاں پہ بہت کچھ ہے جو کہ تمہیں مجھے ایکسپلین کرنا ہوگا تو سپر بولتا ہے کہ ذرا میری بات سنو ہمیں تو یہاں پہ سچ میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا میں تو بس اس کی بات ہوگے اندر آ کے یہاں پہ آ گیا لوتھر بولتا ہے کہ جب تک میں تمہیں وہاں پہ اٹھا کے تمہارے پارٹنر کے پاس نہیں لے جاتا ہوں آئی سجیسٹ کہ تم مجھے بتانا شروع کرو کہ تم کون ہو اور وہ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں لیکن وہی پہ سپر بوئی لیکس کو زبردست قسم کی کیک مارتے ہوئے بولتا ہے کہ ہم کوئی نہیں ہیں اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے بھاگنا شروع کرتا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روبین وہی پہ دوسری طرف اس پوری کی وری ڈسٹریکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سپر بوئی کو فسانے کے بعد وہ اس لیب کے اندر یہاں پہ گھس چکا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ تو کافی امپریسیف چیزیں نظر آ رکھی ہیں اور جتنا میں کینٹ کی سپیڈ کو جانتا ہوں میرے خیال سے میرے پاس 20 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونے والے ہیں تو ان 20 سیکنڈ کو مجھے سمجھداری سے استعمال کرنا ہوگا اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ سپر بوئی یہاں سے بھاگ رہا ہوتا اور اس کو لگتا ہے کہ اس نے بیسیکلی لیکس سے اپنی جان چھٹوا لی ہے لیکن وہی پہ لیکس آ کے اس کو پکڑ لے اور وہی سے سپر بوئی بولتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ یہاں بھی بس پرینک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں ہم تو چھوٹے سے بچے ہیں تو لیکس بولتا ہے کہ چھوٹے سے بچے نونسنس تم اسی مالے کی ویلڈنگ سے نیچے کود گئے تمہاری سپیڈ اور تمہارے دوست کی ایجلیٹی وہ کچھ زیادہ ہی الگ نظر آ رہی تھی تم کوئی وہ عام بچے نہیں ہوں جو کہ گھر وے بیٹ کی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو سپر وائی بولتا ہے کہ ہاں ہاں تم نے ٹھیک کہا ہم بہت بڑے فینز ہیں سپر ہیروز کے اور ان کو دیکھے ہم نے تھوڑی بہت ٹریننگ قریبی ہے اور میں یہاں پہ سچ میں تم سے ملنے کے لیے آئے تھا تم تو وہ آدمی ہونا جو کہ میٹروپولس کا سپر مین بنا ہوا ہے تو لیکس بولتا ہے کہ یہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ افضرکار تمہارا دوست اس وقت میری لیپ کے اندر ایکسپلوزفز کو کیوں فٹ کر رہا ہے تو سپر وائی بولتا ہے کہ کیا تم یہ کیسا مزاگ کر رہے ہو ہم تو صرف چھوٹے سے بچے ہیں لیکن اگر 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 بل لیکس ہم دیکھتے ہیں کہ سپر وائی کو اٹھا تھا وہاں سیدھا اس لیپ کے اندر پہنچتا ہے جہاں پہ روبین اس کے لیپ کے اندر بومز کو لگا رہا ہوتا ہے اور سپر وائی بولتا ہے ہے بڑی تم یہ کیا کر رہے ہو انکل لوتر یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بوم لگا رہے ہیں تو تم ان کو بتاؤ کہ یہ سے بھی چھوٹا سا مزاگ تھا ہم تو ان کے فینز ہیں اور ہم تو یہاں پہ قریب کے ایک آنات آشرم سے آئے ہیں لیکن اگر 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 بل ہم دیکھتے ہیں کہ لیکس اپنی زبردست طریقے کے ریپلزر سے اس کے پورے کی پوری ڈیوائس کو بیکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو یہ تھا تمہارا پلین کہ ایسی بچوں ہالی ایکسپلوزیف ڈیوائس کو لگانا جس سے میلے کچھ بگڑ بھی نہ سکے تو رابن گلتا ہے کہ چلو اسی کے ساتھ میں تمہیں پانچ تک کی گنتی کا وقت دیتا ہوں تو لیکس مسکر آتے ہوئے بولتا ہے اچھا اور اس کے بعد تم یہاں پہ ایسا کیا کرنے والے ہو کیونکہ اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی رابن یہاں پہ ایک بٹن دباتا ہے جس سے وہ کہتا ہے تمہارے پاس صرف پانچ سیکنڈز ہیں اور ان کے اندر تمہیں ڈھونڈنا ہوگا کہ باقی کے گیارہ بومز میں نے کہاں کہاں لگائے ہیں اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری لیب کے اندر یہاں پہ رابن ان 20 سیکنڈز کے اندر اتنے زیادہ بومز کو لگا چکا ہے اور لوتھر بولتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو رابن بولتا ہے کہ چلو ہمارا نکلنے کا وقت یہاں سے ہو چکا ہے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی رابن یہاں سے سپر بوائی کو لیتا ہے اور جیس رستے سے وہ آئے تو اسی کا استعمال کرتے ہوئے تو سپر بوائی بولتا ہے کہ ذرا ایک منٹ مجھے یہاں سے جانے دو تو رابن بولتا ہے کہ ہاں ہاں ذرا ایک منٹ رک جوب ہے تو میں چھوڑنے والا ہوں تو سپر بوائی بولتا ہے کہ نہیں میں نے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت جانا ہوگا تو رابن بولتا ہے کہ شیور ویسے بھی لوتھر کو اب تک پتا چلی کہ وہ ایکسپلوزیف ریال نہیں تھے بس وہ ڈسٹریکشن تھی جس کے ذریعے ہم وہاں سے نکلنا تھا تو سپر بوائی بولتا ہے کیا تمہیں اس بات کا انداز ہے کہ آخر کار ہم اس وقت کتنی بڑی مشکل کے اندر آ چکے ہیں تو میں اسے رابن بولتا ہے کہ دیکھو اگر میرے حساب سے تم اس پوری کیوری سیچویشن کو پوچھنا چاہو گا کہ ہم نے کیسا کیا تو میرے حساب سے منہ بہت بڑیا کیا اور ویل یہ تو مان نہیں پڑے گا کہ تم میرے لئے کافی یوسفل ساوید ہوئے ایک ڈسٹریکشن کے طور پر تو سپر بوائی کو غصہ آیا تھا وہ یہاں پہ رابن کو اٹھا لیتا اور کہتا ہے تم نے واقعی میں مجھے وہاں پہ اکیلہ چھوڑ دیا تھا تو یہی تمہارا سارا کا سارا پلان تھا تمہارے فادر نے تمہیں بس اسی طرح کیسے ٹرین کرنے سکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا چاہیے یا اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا چاہیے تو رابن بولتا کہ تمہیں جو کہنا ہے کہو میں یہاں پہ جیسے چیز کیلئے آئے تھا وہ مجھے مل چکی ہے تمہیں سے سپر بوائی بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ایک سپر ڈیٹیکٹیف ہو تم بیکار سے ایک ڈیٹیکٹیف ہو کیونکہ لوتھر نے تمہاری سارے کے سارے پلان کو پکڑی لیا اور تم کچھ بھی نہ حاصل کر سکے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بیٹمن بن سکتے ہو تم بیٹمن جتنے آدھے بھی کول نہیں ہو لیکن وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ رابن بولتا ہے کہ تم نے بلکل ٹھیک کہا بلکہ میں بیٹمن سے بھی بہتر ہوں کیونکہ اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ رابن یہاں پہ بیسیکلی لیکس کورپ پہ سارے کی سیکیورٹی فوٹیج کو یہاں پہ ہیک کر چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ دیر گزرنے کے بعد یہاں پہ رابن اور سپر بوائی اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سپر بوائی اکیلے جا کے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتا ہے اور تنی ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رابن اس کے سارے کے سارے سیکیورٹی فوٹیج کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور رابن کو جس کے تلاش ہے وہ وہی لڑکا ہے جس کو ہم نے اس پورے کے پورے پرو لاغ کے اندر دیکھا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہمارا لڑکا ہے مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آخر کار یہ لیکس کورپ کے اندر گھس کیسے پائے تھا اتنی دفعہ مگر اس کا سارے کے سارے فوکس ہے ایک انڈروائیڈ کے اوپر ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب بھی وہ کچھ کرتا ہے تو کیمراز بلکل خراب ہو جاتے ہیں تو وہی سے سپر بوائی بولتا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں لگا ہے ہاتھ میں کیونکہ یہاں پہ اس پورے کے پوری دنیا کے اندر چھے بلین ایسے چہرے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو وہی سے رابین بولتا ہے کہ دیکھو سچ کہوں تو پوری دنیا میں 1.9 ملین اس طرح کے بچے موجود ہیں جو کس پاپولیشن کا 27 پرسن ہوتا ہے اور اس وقت ہمارے پاس ایک چہرہ موجود ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ 175 آورز کی کیمرہ فوٹیج موجود ہے جس کا استعمال کر کے ہم کچھ نہ کچھ تو پتہ لگا ہی لیں گے تو مجھ اس کے اندر تقریباً ایک ہفتے کا وقت لگے گا جب تک میں اس سب چیزوں کو سارٹ اوٹ کر لوں گا اور اس کیس کے باٹم تک جانے کی پوری کوشش کروں گا اور جب مجھے ساری کے ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی تو اس کے بعد میں یہ ساری کے ساری انفرمیشن بیٹمین کے پاس لے کے جاؤں گا تاکہ اس بار اس مشن کے پر وہ میری لیڈ کو فالو کرے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس پورے کے پورے مشن کو ٹین ٹائٹنز کے ساتھ جا کے ہنڈل کر لوں تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی سپر بوئی اپنی سپر سپیڈ کا استعمال کرتے ہوئے ساری کے ساری فوٹیج کو فاسٹ موشن کے اندر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ ملا ہے تمہارا لڑکا وہ مجھے مل چکا ہے میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہیں کوئی ایک نکی ہیں تو رابن بولتا ہے کہ تمہیں آخر کار اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے پتا چلیا تو سپر بوئی بولتا ہے کہ میرے پاس سپر سائٹ ہے میں جس کے ذریعے بہت اتیزی سے چیزوں کو دیکھ پاتا ہوں اور اس پوری کی پوری فوٹیج کو دیکھو کہ یہ بیلڈنگ کے الگ الگ پارٹس میں ایک ہی ٹائم کے پر موجود تھا تو رابن بولتا ہے کہ ہاں اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کسی قسم کے کلونز یا پھر مورفنگ ٹیکنالوجی کو جانتا ہے جو کہ دونوں میں سے کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے تو سپر بوئی بولتا ہے کہ ہاں ویسے بھی تمہیں اپنے ٹین ٹائٹن دوستوں کے پاس جا کے ان سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ میرے پاس بھی ان ساری کے ساری چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں تو اگلے پال ہم دیکھتے کہ رابن یہاں پہ سپر بوئی کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچے کا نام ریجی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اب یہ کیسے پتا چلیا تو رابن بولتا ہے کہ اگر تمہارے پاس سپر آئیز موجود ہے تو میرے پاس بیٹمن کا فیس ایک اگنیشن ڈیٹا بیس موجود ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی یلدی گھر نہیں جانے والے کیونکہ اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو کوئی بھی لڑکا ہے اس کے بارے میں ایک پوری کی پوری نیوز کے اندر ایک پیچ چھپا ہوا ہے اور بتایا ایسا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک امیزو وائرس کا شکار ہوا تھا اور اس کا سروائیور تھا جس کا نام ریجی میئرز تھا اور یہ اپنی پوری کی پوری فیملی کے ساتھ ایک وقت میں اپنی سٹی کے اندر ایک سپر ہیرو فیملی بنا کے لوگوں کی جانوں کو بچا رکھا تھا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رابن اور یہاں پہ سپر وائر اپنی بائیک کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اس پوری کے پوری مشن کو اور زیادہ جاجتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سب چل کیا رکھا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں وہاں پہ اس ویرہ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو رابن اپنی بائیک کو دوری کھڑی کر دیتا ہے تاکہ وہ یہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن وغیرہ جو ہیں create نہ کر سکیں اور رابن بتاتا ہے کہ according to the article ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ بچہ اور اس کی پوری کی پوری فیملی کو جو پاورز ملی تھی وہ امیزو وائرس کے ذریعے ملی تھی جو لاسٹ یار ایک زبردست قسم کا دھواکہ ہوا تھا تو سپر وائر بولتا ہے کہ میرے فادر نے ہر ایک اس شخص سے پاورز کو واپسی لے کے کیور کر دیا تھا جو کہ اس کا شکار ہوئے تھے تو رابن بولتا ہے لیکن میرے فادر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے موجود تھے جن کے پاس یہ پاورز باقی رہ گئی تھی جو کہ ان سارے کے سارے سروائیورز کے پانچ پرسن لوگوں میں سے لوگ شامل تھے اور سی طرح رابن بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے اس پوری کی پوری فیملی کے پاس پاورز موجود تھیں اور کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے اٹینشن کو بھی گراب کر لیے تو اس پوری کی پوری ٹاؤن کے سپر ہیرو ٹیم بھی بن چکے تھے لیکن اچانک وہ غائب ہو گئے اور ان کے بارے میں کسی نے کچھ ہفتوں سے سنا تک نہیں اور وہی سے رابن بولتا ہے کہ اس پوری کی پوری ویر ہاؤس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ المونیم کا بنا ہوا ہے اور کافی سٹرانگ نظر آ رہا ہے ایک بار ہم اگر اس کے اوپر پہنچ جائے تو ہم وہاں پہ ایسیڈ کا استعمال کر کے اس کو پگلا سکتے ہیں لیکن سپر وائی بولتا ہے کہ ہی جینئس ذرا سامنے کی طرف بھی دیکھ لیا کرو کبھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا دروازہ موجود ہوتا ہے اور وہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں یہاں پہ پہنچتے ہیں اندر اور وہاں سے سپر وائی بولتا ہے کہ میرے خیال سے وقت آ چکا ہے رابن کہ ہم اپنے ڈیڈز کو کال کر لینی چاہیے میں بھی یہ سیچویشن اتنی زیادہ چھوٹی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو تو رابن بولتا ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا اتنا زبردست قسم کا کیس میں لیک کو نہیں دینے والا ہوں ویسے بھی بروس میرے اور ٹائٹنز کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑھا ہوا ہے تو اس لیے مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو سپر بائی بولتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں تمہاری زندگی میں صرف اس لی ہوں تاکہ تمہیں تمہاری پریشانیوں سے باہر نکال کے لاسکوں تو رابن بولتا ہے کہ دیکھو میں چیزوں کو میں سب نہیں کرتا ہوں سپر بائی تو وہ کہتا ہے کہ ویل تم نے مجھے کبھی انوائیڈ ہی نہیں کر رہا ٹین ٹائٹنز کو جوائنٹ کرنے کے لیے تو رابن بولتا ہے کیا تمہیں اپنے آپ کو دیکھے کہیں سے لگتا ہے کہ ٹین کا کیا مطلب ہوتا ہے کیونکہ تم ابھی تک ٹین نہیں ہو تم اس سے چھوٹے ہو اور وہی سے رابن وہاں پہ ایک نیوز پیپر اٹھایا تھا اور کہتا ہے کہ ہے ذرہ اس آرٹیکل کو پڑھو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فیملی کے ڈیسپیر ہونے سے پہلے آخری بار جب وہ سٹریٹس کے اوپر نظر آئے تھے کہ او مائی گاڈ وہ سارے کے سارے لوگ مر چکے ہیں اب بس بہت ہو چکا ہے میں اپنے ڈیڈ کو بلا رہا ہوں کیونکہ ہم دیکھتے کہ وہاں پہ اس پوری کی پوری فیملی کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں وہ خون میں لپرٹ رہے ہوتے ہیں تو وہی سے رابن بولتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا جان کہ یہ سچ میں ہوریبل ہے لیکن یونیٹ ٹو سٹیک کام ہم اس سارے کے سارے چیزوں کو فگر آؤٹ کری لیں گے تو سپر بوائی بولتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو رابن بولتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ میرا کیس ہے لیکن وہی پہ سپر بوائی رابن کو اٹھا کے دور پھیکتا اور کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے لوگ مر چکے ہیں اور اگلے پل سپر بوائی وہاں سے اچھلتا ہوا سیدھا اس ویرہاوس سے نکل کے بھاگ جاتا ہے تو رابن بولتا ہے کہ جان ذرہ رکو اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ اور جا کے روتے رہو لیکن انویسٹیگیشن ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ سپر بوائی یہاں پہ بیسیکلی اڑتا ہوا سیدھا جنگل کے اندر آتا ہے اور وہ کافی دات افسوس بھی ہوتا ہے ساری کے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور اگلے پل رابن بھی اس ساری کے سارے آرٹیکل کو پڑھ رہا ہوتا اور اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ کس طریقے سے اس پوری کی پوری فیملی کے اندر پانچ میمبر موجود تھے لیکن جب وہ یہاں پہ چیک کرتا ہے تو بیسیکلی کرسی کے پر یہاں پہ پانچ کرسیاں تو ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ باڈیز جو تھی وہ چار ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک میمبر وہ مسنگ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپر بوائی جب جنگل کے اندر بھوم رہا ہوتا ہے تو اس کو وہی چھوٹی بچی نظر آتی ہے جو کہ ذرا سل وہاں سے بھاگ گئی تھی اور سپر بوائی اس کے پاس آکے کہتا ہے کہ ہے دیر میں سپر بوائی ہوں کیا تم اس پورے کے پورے ویرا اس سے بھاگتے ہوئے یہاں پہ آئی ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں بالکل میں وہی سے بھاگ کر آئی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ روبین جب یہاں پہ ساری کے ساری چیزوں کو پتہ کرنے میں لگا ہوا ہی ہوتا ہے اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سل روبین کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ سپر مین کھڑا ہوتا ہے میری فکر مت کرو اور مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ اور جا کے اپنے ڈیڈی کے پاس رونا شروع کرو اور اسی طرح اگر اس یہاں سے سپر بوائی کے پاس شیفٹ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے اس لڑکی کے پاس یہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ بیٹ مین اس کے پاس پہنچ چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی پرومیس کہ میں تمہاری یہاں پہ مدد کرنے کے لئے آیا ہوں تو بی کنٹینیوڈ